ہیلو رادے رادے دوستوں اور آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل پوجا موم اینڈ بیوٹی بلاغ میں تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ اچھے ہوگے تو چلیے کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع تو آج میں آپ لوگوں کے سنگ سیر کرنے والی ہوں کہ ساون کف سے شروع ہو رہے ہیں اور ساون اب کی دو مہینے ساون اب کی دو مہینے کے ہیں تو ہم کس پرکار سے پوجا کریں کس پرکار سے ہم اپنے بھگوان بھولے نات کو پرسن کریں تو چلیے کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع تو دیکھیں ہمارے ہاں تو بھولے بابا کی رود ہی پوجا ہوتی ہے ڈیلی کیونکہ جیسے میں پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکی ہوں اگر آپ کے گھر میں سبلنگ ہے تو آپ سبلنگ پہ جل ضرور چڑھائیے ورنہ اپنے گھر میں سبلنگ کو مت رکھئے گا کیونکہ بھولے بابا جو ہیں ان کو جل چڑھانا انوارے ہوتا ہے آپ ایک چھوٹی سی کٹوری رکھ لیجئے اس میں ہی اس بھولے بابا کو روج اسنان ضرور کرائیں تو دیکھیں میں نے یہاں ایک بات لے لیا ہے اور میرے بھولے بابا تو لگ بھگ ہمارے روز لگ بھگ کیا میرے میں روز ہی پوجا ہوتی ہے تو دیکھیں ازار کا مہینہ اور سابن کا مہینہ یہ جو چار مہینے ہوتے ہیں یہ پوجا پارٹ کے لیے بہت ہی اچھے مانے جاتے ہیں آپ ان سابن کے سومبار تو چار جولائی سے شروع ہو رہے ہیں اور اس بار جو ہے نا اگر آپ سابن کے سومبار برت کرتی ہیں تو پندرہ جو برت پندرہ دن کے برت ہیں وہ آپ پہلے رہ کر لیجئے پھر جو بیچ میں ایک مہینہ پڑھا ہے پہلے ساماز جسے بولتے ہیں تو وہ بھگوان وشنو کو سمرپیت رہتا ہے اور اس کے بعد جو لاشٹ کے پندرہ دن آتے ہیں تو اس میں وہ سومبار کے برت آپ پورے کیجئے تو آپ سمجھ گئے ہیں نا کہ پہلے پندرہ دن میں جو سومبار پڑھیں آپ اس میں برت کیجئے سابن کے اور جو بعد میں پڑھیں جیسے کی جو پندرہ دن کے بعد تو پرسوطمہ شروع ہو جاتا اس مہینوں کے چھوڑ کے اس کے بعد جو پندرہ دن پڑھیں گے تو اس میں آپ سومبار کا برت مرلہ سابن کے سومبار کا برت پورا کیجئے تو اس پرکار سے آپ برت کر سکتے ہیں اور بیسے میرا ماننا تو یہ ہے کہ آپ ڈیلی پوجا کیجئے میں بھولے بابا کی ڈیلی پوجا کرتی ہوں اور دیکھیں بھگوان اور سب سے بڑی بات اپنی تو بہت اچھا سمیں ہے کہ ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ بھگوان بشنو اور بھگوان سنکر کی آرادنا ایک ساتھ کرنے کو ہمیں مل لہی ہے یہ ہمارا صحبہ کے ہے کیونکہ دیکھیں بھگوان بشنو بھی کہتے ہیں کہ سنکر بھجن بینا بھکتی نمم مجھے کسی کی بھاتی نہیں تو آپ جیسے دونوں کی پوجا کیجئے بھگوان بشنو کی پوجا خوب کیجئے بھی پرسوطم ماس ہوتا ہے نا پڑھتا ہے جو بیچ میں اس میں آپ بھگوان بشنو کو پرسند کر سکتے ہیں آپ بشنو بھگوان کو سہستنام کر سکتے ہیں اور جیسے ساون کے سومبار جو پڑھتے ہیں اس میں آپ پسوپتی نات برت بھی کر سکتے ہیں سولہ سومبار برت بھی شروع کر سکتے ہیں تو اس بقار سے آپ برت کر سکتے ہیں یا سومبار برت کا بھی آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں تو اس بقار سے آپ برت کر سکتے ہیں ساون کے سومبار میں تو دیکھئے یہ تو ہمارا رہا ہے کہ ہمیں مرلک چار جولائی سے کیسے پوجا کرنی ہیں تو دیکھئے ساون کی جو سومبار بھی دی ہے پوجا ہے وہ تو لگ بک سب جانتے ہیں سوال بھولے بابا کی جو پوجا کرتے ہیں ام ڈیلی تو اس کی لئے میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی ڈال لکھی ہے آپ دیکھ لیجئے ہمارے چینل پہ جا کے تو دیکھیں ہمارے بھولے بابا جو ہیں وہ سنان کر چکے ہیں میں نے ان کا بسترستر جھاڑ دیا ہے اور اب میں نے اپنا کبٹ کھول دیا دیکھیں بٹیا رانی نے سارا اولٹ پر سامان کر دیا ہے اور یہ ہمارے بھولے بابا پھر سے بیٹھ گئے ہیں آکے اور گرمی کے سمیمے میں کپڑے تھوڑا کم پہناتی ہوں پھولوں سے ہی سجا دیتی ہوں اپنے بھولے بابا کو اور پیچھے ہماری کالی کا ماں بیٹھی ہیں دیکھیں کتی سندر ہیں اور یہ شاڑی میں نے خود بنائی تھی گھر پہ ان کے لئے تو آپ کمنٹ ووکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگ رہے ہیں اور یہ ہمارے بشنو بھگوان ہے کیونکہ دیکھیں مجھے بشنو بھگوان ماتہ لشمی کی پوجا بھی میں کرتی ہوں اور اب ادھیک ماس پڑھنے والا ہے تو اس میں میں پوجا کروں گی ان کی تو اس بکار سے اور ہاں ایک چیز اور بتاؤں گی جیسے آپ بھولے بابا کی پوجا کرتے ہیں اگر آپ کے ہاں سیب دروار ہے تو آپ اس کو بھی ایک چوکی پہ استحابت کر لیجئے تب آپ پوجا کیجئے اور آپ اپنے سیب دروار اپنے گھر میں ضرور رکھئے گا کہ کچھ سیب دروار رکھنے سے گھر میں پریم بہت بنا رہتا ہے گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے ہیں آپ اس میں سب پریم سے رہتے ہیں اور دیکھئے میں جو ہوں ادھیک ماس جو پڑھے گا بیٹ میں پرسوطم ماس جسے بولیں گے ہم تو جو ادھیک ماس پڑھے گا اس میں بھگوان بشنو کی آپ کو پوجا کیجئے ان کی کرپا پرابت کرئے اور آپ اس میں ایک کم اور کر سکتے ہیں آپ کسی بھی رمالب پارٹ کرا سکتے ہیں اپنے گھر میں کچھ نہیں تو آپ رمائن بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی فلدائی مانا جاتا ہے اس کا بہت پرنے ملتا ہے ہم کو تو آپ رمائن کا پارٹ سوائم بھی اپنے گھر میں اور ساون کے سومبال تو اپنے آپ میں ہی ایک بسیس بات ہے کیونکہ وہ مہاکال ہیں اور بھگوان سیب کی کرپا آپ کو خوب خوب پرابت ہوتی ہے اور ان کی کرپا پرابت کرنا ہی چاہیے کیونکہ بھی کالوں کے کال مہاکال ہیں دیو کے دیب مہا دیو ہیں اور بھولی بابا کا جب آپ پوجن کریں تو من میں ایک وہ ضرور رکھئے کیونکہ دیکھئے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ مندر میں ہی جا کے بھولے بابا کی پوجا کیجئے گھر میں نہیں کر سکتے ہیں سیبنگ نہیں رکھ سکتے ہیں تو یہ ان کی اپنی سوچ ہے میں ایسا نہیں سوچتی کیونکہ دیکھئے بھگوان تو شریف بھاپ کے بھوکے ہیں آپ من سے کہیں پر بھی جو آپ ان کو پکارے وہ ضرور آتے ہیں تو آپ ان کی خوب اس طرح کیسے سب جب سے بھگوان کی کرپا پراب کیجئے اور بھگوان سنکر کے سنگ ماتا پاربتی کی پوجا بھی ضرور کیجئے گا تو کیسے لگی آپ کو ہماری دیوئی زانکاری اگر اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک سیئر کمنٹ کر دیجئے گا چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا تب تک کے لیے رادے رادے بائی بائی نمستی